بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اللہ تعالی ہماری اور ہم سے منسلک ہر انسان کی حفاظت فرمائے آمین نماز کی اہمیت اور فضیلت ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت کو کسرت سے بیان کیا گیا ہے نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعدے وارد ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تحجد، نماز شراک، نماز چاشت، تحیت الوضو اور تحیت المسجد کا بے احتمام فرماتے تھے اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لئے نماز ہی کو ذریعہ بناتے تھے سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے زلزلہ آندی یا توفان حتیٰ کہ تیز خواہ بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے فاقہ کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پرشانی تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا حاص احتمام کریں زائل میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے منافع سے متعلق کچھ آیات کریمہ اور احیدیث نبویہ ذکر کی جا رہی ہیں نماز کے فضائل آیات قرآنیہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے یقیناً نماز بےہیائی اور برائی سے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکاة دیتے رہو گے اور اگر کوئی پرشانی یا مسئبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے یہ چیز شاک و باری ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے مشکل نہیں یقیناً ان ایمان والوں نے فلاہ کامیابی پائی جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حبر رکھتے ہیں یہی وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گبراہت ظاہر کرتا ہے اور جب اس کے پاس حشخالی آتی ہے تو بہت بحیل بن جاتا ہے مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ بابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے نماز کی پوری حفاظت سے مراد اس کے تمام آداب کی رہائت ہے مسلمانوں کے انہی جیسے اصاف سور مومنوں کی ابتدائی آیات میں بھی گزرے ہیں نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے عامال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز پانچ بار اس میں گسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی نہیں اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے صحیح بہاری حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلسل چالیس روز تک تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو ازادیاں لکھ دیتا ہے اے جہنم سے ازادی اور دوسری منافقت سے ازادی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے صبر کرنا روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے حلاف دلیل ہے یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو یعنی وقت پر نماز عطا کرتا ہو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا ہم سب چل رہے تھے میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی بات پوچھی ہے لیکن اللہ جس کے لئے آسان کر دے اس کے لئے آسان ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کی اصل اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاملہ کی اصل اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے والدین کے لئے ضروری ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی نگرانی کریں دس سال کے عمر میں نماز نہ پڑھنے پر پٹائی بھی کریں تاکہ بالک ہونے سے پہلے نماز کا پابند ہو جائے اور بالک ہونے کے بعد اس کی ایک نماز بھی فوت نہ ہو کیونکہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کا چھوڑنے پر احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا حاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یارب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ السلام علیکم